بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ السیدنا محمد و علیہ محمد اس وقت لاہور کی طرف تمام دوست میں ہمارے ساتھ امپی ایف خار مشوانی صاحب سب لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں آج ایک بار پھر مینار پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز آج پچیس مارچ ہے پچیس مارچ ہماری تاریخ کا اور ہماری نوجوانی کے دنوں کا ایک بہت خوبصورت دن جب پاکستان نے ورڈ کپ جیتا تھا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور وہ پہلا ایک ایسا دن تھا جو بہت میں نے پاکستانیوں کو اس دن خوش دیکھا اور مینار پاکستان کے ہم سے ایک پرانا رشتہ ہے تائیس مارچ دوہزار تیرہ کو بھی ہم جو دوہزار تیرہ کے الیکشن تھا اس سے پہلے ہم سب آئے تھے اور ایک عظیم و شان جلسہ ہوا تھا اس کے بعد میرے خیال میں اپریل دوہزار اٹھارہ میں پھر مینار پاکستان میں ہم سب گھٹے ہوئے اور ایک اور عظیم و شان جلسہ ہوا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے اور پچھلے سال رجیم چینج ہونے کے بعد جب حکومت ہماری ختم ہوئی اور عمران خان کے شب خود مارا گیا اور ایک ڈائی اٹھا کے جب وہ گھر چلے گئے اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو اور ساری مشکلات کے بعد جب ہم لاہور پہنچے رمضان کا مہینہ تھا اور مجھے یاد ہے پچھلے سال ہم نے تین چار دن کمپین کی اور اس کے بعد جو شام کو لاہور نکلا تو پھر دنیا نے وہ نظارہ کیا آج ایک بار پھر لاہوریوں سے میں مخاطب ہوں ہم سب دوست ہے باب تو ادھر ادھر سے آ بھی رہے ہیں میں خیبر پختون خواہ سے صبح مردان سے اپنے گاؤں سے ہاتھیان سے چلا ہوں اور میرے ساتھ مشوانی صاحب مردان سے ہم اکھٹے ہی آئے ہیں اور باقی بھی دوست آرہے ہیں خیبر پختون خواہ سے آرہے ہیں جنوبی پنجاب سے آرہے ہیں اور کشمیر سائٹ سے بینڈی سائٹ سے دوست آرہے ہیں لیکن آج لاہور نکلے گا تو مینہ آرہے پاکستان بھرے گا اور میں آج پھر لاہوریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نکلیں اور بلکل میں سمجھتا ہوں مشکلات رہیں کل رات چھاپے وغیرہ پڑے گرفتاریاں بھی ہوئی لیکن اب اس وقت بلکل پرامن ہے سامنے نہیں رہ سکتا اور ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ جو ہے ان کی اجازت سے یہ جلسہ ہو رہا ہے مینہ آرہ پاکستان میں یہ پاکستان کی تاریخ کا آنے والے دنوں کا ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا عمران خان صاحب اس میں اپنا آگے کا لاعمل بھی دیں گے میں لاہوریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ہر موقع پہ پاکستان کیلئے آپ نکلیں ہیں پاکستان کیلئے آج آپ ایک بار پھر نکلیں پاکستان کی کال ہے آج آپ نکلیں اور ثابت کریں کہ لاہور زندہ دلان کا شہر ہے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے اور جب لاہور نکلتا ہے تو پھر دنیا اس کا نظارہ کرتی ہے دیکھتی ہے انشاءاللہ آج افتاری کے بعد اور تراوی کے بعد انشاءاللہ مینار پاکستان میں وہاں پہ لاہور میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی میں بھی ہوں گا ہمارے دوست بھی ہوں گے ایم بی اے افتخار مشوانی صاحب بھی ہوں گے اور ہمارے تمام دوست احباب ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد افتاری کے بعد مینار پاکستان میں وہاں کپتان ہوگا وہاں آپ کو تمام لیڈرشپ وہاں کھڑی نظر آئے گی انشاءاللہ تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے لیڈرشپ آپ کی تگڑی کھڑی رہی ہے کوئی بندہ طریق انصاف کا نہیں ٹوٹا سارے مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے پاکستان کی خاطر اور ابھی مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے کرم سے بیرسر حسان نیازی صاحب کیلئے وہ زمانت ہو گئی ہے امید ہے وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے جلد اور جلدی جو ہمارے دوسرے مشوانی ہیں عزر مشوانی جن کا کوئی اطلاع پتہ نہیں لگ رہا انشاءاللہ جلد وہ بھی آپ کے اور ہماری بیچ ہوں گے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری غربت سے لڑائی ہے ہماری لاقانویت سے لڑائی ہے اور ہماری اس سوچ سے لڑائی ہے جو پاکستان کے عوام کو پھلتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے آج پاکستان بدل چکا ہے آج انیس سو اسی کا ہے انیس سو ستر کا یا انیس سو نوے کا پاکستان نہیں ہے آج نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ پاکستان کی محبت سے سرشار ہے وہ پاکستان کی محبت میں امران خان صاحب کے ساتھ ہے آپ کسی کو دبا نہیں سکتے آپ کسی کو درائیں نہیں سکتے اور کب تک درائیں گے اور کب تک دبائیں گے یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے آنے والی نسل کے لیے آج نکلنا ہے لاہور میں سب نکلے لاہور میں انشاءاللہ رات کو شام کو ملاقات ہوتی ہے پاکستان زندہ بات امران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کارکنان تحریک انصاف کے کارکنان پائندہ بات اللہ علیہ